کورونا کی بڑتے خطرے کی بیچ جاگ رکتا بہت ضروری ہے اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آخر کورونا کے خطرے سے خود کو کیسے بچا جا سکتا ہے اور اگر کوئی کورونا سنکرمڑ کی چپیٹ میں آ بھی جاتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے کورونا نے پورے دیش کا حال بے حال کر رکھا ہے دیش میں لگاتار دو لاکھ سے زیادہ کیس آ رہی ہیں کیندر اور راج سرکاریں تمام کوششوں میں لگی ہیں لیکن کورونا کا سنکرمڑ قابو میں نہیں آ رہا ہے ایسے میں لوگوں کے مند میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر کورونا کی دوسری لہر پہلی لہر سے اتنی خطرناک کیوں ہے کورونا کو لے کر لوگوں کے مند میں اٹھ رہے اس سوالوں کا جواب ایک میڈیکل جرنل میں دینے کی کوشش کی گئی ہے پرتشتھت میڈیکل جرنل دل لانسیٹ کے سٹڈی میں کورونا کو لے کر بڑا دعویٰ کیا گیا ہے دل لانسیٹ میں پرکاشت سٹڈی نے ان دعویٰوں کو چناؤتی دی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ کورونا کا وائرس ہوا سے نہیں پھیلتا بلکہ صرف ڈراپلٹ یعنی مریض کے چھیکنے پر موہ یا ناک سے نکلنے والی بوندوں سے پھیلتا ہے لانسیٹ کی نئے سٹڈی کا دعویٰ ہے کہ کورونا جس طرح سے پھیلا ہے اتنی تیزی سے ہوا کے ذریعے ہی کوئی وائرس پھیل سکتا ہے لانسیٹ کے سٹڈی میں اس کے دس کارن گنائے گئے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ کورنٹین ہوٹلوں کے ایک دوسرے سے سٹے کمروں میں رہ رہے لوگوں میں بھی کورونا پھیلا جبکہ وہ ایک دوسرے سے ملے بھی نہیں سٹڈی کے مطابق ایسا ہونا ہوا کے ذریعے ہی سمبھو ہے سٹڈی میں ان عمارتوں میں کورونا کا سنکرمن زیادہ پائے گیا جہاں وینٹریلیشن کے سویدھا کم تھی یہی نہیں سٹڈی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر صرف ڈراپ لیٹ سے کورونا پھیلتا تو اسپطالوں میں جہاں ڈاکٹر اور سواستکرمی پی پی کٹ سمیت تمام سرکشہ اپائیوں سے لیس ہوتے ہیں ان میں کورونا نہیں پھیلنا چاہیے تھا یقیناً یہ نئی سٹڈی لوگوں کو پریشان کر سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس صورت میں لوگوں کے پاس بچاؤ کا کوئی اپائی نہیں ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ اگر ہوا سے کورونا کے پھیلنے کی بات صحیح بھی ہے تو ماسک ہی اس سے بچاؤ کا سب سے کارگر اپائی ہے پروٹیکٹ کرنے کا سب سے بیسٹ جو طریقہ ہے اور سب سے آسان طریقہ ہے وہ ہے ماسک اب تو نئی سٹڈی بھی آگئی لینسٹ کی جو کہتی ہے کہ یہ ایئر بون ٹرانسمیشن ہے یہ ہوا کے ذریعے ہی ٹرانسمنٹ ہوتا ہے زیادہ تر یہ ڈروپلٹ کیونکہ پاس ہی گر جاتے ہیں انلس آپ کے موہ پہ ہی کوئی چھیک دے یا کھانس دے یا آپ بہت پاس ہوں اور بات کریں تو ایئر ڈروپلٹ سے ہوتا ہے نہیں تو یہ وائرس جو ہے یہ ہوا میں ہے ہوا میں پھیلتا ہے تو اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے ماسک دیش میں کورونا کی دوسری لہر میں چنتا والی بات بچے کا سنکرمیت ہونا ہے جن کا آنکھڑا تیزی سے بڑھ رہا ہے بچوں کے لکشن بہت زیادہ کر ڈھکے رہتے ہیں پر جب وہ شروع ہوتے ہیں وہ ایک آرگن نہیں بہت آرگن انوالکھ کرتے ہیں اور بچوں میں کافی الگ الگ پرکار کے سنڈروم دیکھے گئے ہیں کووڈ کے ریلیٹے تو ہمیں بہت سترک رہنا ہے ابھی تک دنیا بھر میں بچوں کا اٹھارہ سال سے نیچے حالانکہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے بچے زیادہ تر پریوار کے ہی کسی سدست سے سنکرمیت ہوتی ہیں ایسے کورونا کا کوئی بھی لکشن دکھنے پر فوراں ٹیسٹ کرانا چاہیے ایڈپون تو یہ ہے کہ سمٹم آتے ہی آپ کو امیڈیٹلی ٹیسٹ تو کرانا ہی کرانا ہے مطلب سمٹم آنے کے بعد پھر آپ کو ویٹ نہیں کرنا ہاں کسی پوزیٹیو کونٹیکٹ کے پرسن میں اس میں آئے ہیں اس کے بعد آپ 5-6 دے آپ ویٹ کر کے اپنا ٹیسٹ کرا سکتے ہیں بچے سمٹم آتے ہی امیڈیٹلی ٹیسٹ کرانا ہے کیونکہ اس بار جو کوویڈ ڈیمونائٹی سے وہ کافی زیادہ آ رہا ہے کورونا پر قابو پانے کے لیے ڈاکٹر اب بھی ماسک سوشل ڈسٹنسنگ والے اپائیوں کو ہی سب سے سٹیک مان رہے ہیں اور اس مہماری کو مات دینے کے لیے ہمیں اسے اپنانا ہی ہوگا آج تک پیون